مہترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الرزاق اور الرازق کی مزید شرح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الرزاق ہے وحی الرازق ہے اور ساری مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس رزق کی دو قسمیں ہیں ایک اور رزق ہے جسے رزق ابدان کہا جاتا ہے جس کا تعلق جسم سے ہے اور ایک اور رزق ہے جسے رزق قلوب کہا جاتا ہے یعنی جو دل کی غزہ ہوتی ہے دل کی یہ غزہ ایمان اور عمل صالح کی توفیق کی شکل میں حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ رزق خاص مومن بندوں کو دیتا ہے جبکہ رزق ابدان اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دیتا ہے اور تمام بندوں کو دیتا ہے چاہے کوئی کافر ہو مشرق ہو نیک ہو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اور رزق دیتا ہے لیکن دوسرا رزق یہ خاص رزق ہے جو اللہ کے مومن بندوں کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے رزاق اور رازق ہونے پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم مہمان کی آمد پر خوشی محسوس کریں کیونکہ مہمان آ کر کے ہمارے گھر کھانا ضرور کھاتا ہے لیکن وہ اللہ کا رزق ہے وہ اللہ کا رزق لے کر کے اپنے حصے کا رزق لے کر کے آتا ہے ہمارے ساتھ کھا لیتا ہے اور کبھی بھی ہم جب کہیں کام کرتے ہیں کوئی نوکری کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اللہ کے رزق کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ رزق دینے والا وہ ہے اسی لئے رزق کے معاملے میں دین اور ایمان سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں اپنے دین اور ایمان پر مضبوطی سے جمع رہیں رزق تو ملے گا ہی جب رزق اللہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی دیتا ہے تو ہمیں کیوں محروم کرے گا اور ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق تلاش کرنے کا حکم دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لانا چاہیے رزق کی تلاش میں نکلنا چاہیے اللہ پر توقل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور رزق دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرزاق اور الرازق پر ایمان کا اقتقاد یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ اپنی اولاد کو رزق ہم دیتے ہیں اپنی اولاد کو ہم رزق نہیں دیتے ہماری اولاد اپنا رزق اپنے رب کے پاس سے لے کر کے آتی ہے سبب اللہ نے ہم کو بنایا اس سبب پر ہمیں خوشی محسوس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق اور رازق پر ایمان کا یہ بھی تقاغہ ہے کہ ہم ہمیشہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صلاحیت اور اس کے اقل کے لحاظ سے اسے رزق نہیں دیتا بعض مرتبہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم نے کمایا ہے ہماری صلاحیت ہماری محنت اور اس محنت کی نتیجے میں ہم نے یہ سب کچھ کمایا ہے اور یہ بینک بیلنس بنایا ہے زمین جائداد بنائی ہے وہ یہ فخر کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے یہ ہماری کوشش ہے یہ ہماری محنت ہے یہ ہماری صلاحیت ہے یہ تو ہماری اقل کا کھمال ہے کہ ہم نے اتنا کمایا نہیں میرے بھائیو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں نام پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ رازق اور رزاق ہے رزق وہ دیتا ہے بندوں کی اقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں بندوں کی صلاحیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر اقل کی بنیاد پر رزق تقسیم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق چوپائے یہ سب کی سب بھوکے مر جاتے یہ حیوان یہ پرندے جن کو اقل نہیں ہے یہ بھوکے مر جاتے لیکن اللہ تعالیٰ تو رزق سب کو دیتا ہے رزق یہ اقل کی بنیاد پر نہیں صلاحیت کی بنیاد پر نہیں اگر صلاحیت کی بنیاد پر رزق کی تقسیم ہوتی تو جو بڑی ڈگریوں والے تھے اللہ کی دولت اللہ کا رزق ان کے گھروں میں بھرا پڑا ہوتا لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھنے کے دور میں بڑے جینئس ہوتے ہیں بڑی اونچی صلاحیت رکھتے ہیں اور اچھا رینگ کا حاصل کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے رزق کو تلاش کرتے ہیں بہت کم رزق ان کو ملتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسی کلاس میں پڑھنے والا ایک بچہ جو بڑا کمزور ہوتا ہے کوئی خاص صلاحیت نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رزق سے اسے خوب نوازتا ہے خوب رزق اس کے پاس ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی یہ نہ سوچئے اور کبھی اس پندار میں مبتلا نہ ہوئیے کہ ہم کو جو رزق ملا ہے وہ ہماری صلاحیت کی بیس پر ملا ہے ہماری صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے ہماری اقل کی وجہ سے ملا ہے یا ہم نے کمایا ہے یا یہ ہماری پراپرٹی ہے اور ہماری محنت ہماری کوشش ہماری صلاحیت کی وجہ سے ملئے نہیں کوشش ضرور ہم نے کیا ہوگا صلاحیت ضرور ہمارے پاس ہوگے لیکن یہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اگر صرف کوشش کے نتیجے میں رزق ملتا تو دنیا میں جتنے لوگ بھی رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں یا زیادہ رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں سب کے پاس زیادہ رزق ہوتا لیکن بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف کوشش کرنے کی وجہ سے رزق دے دیا ہو نہیں کتنے لوگ ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن بہت کم ان کو رزق ملتا ہے بہت کم رزق حاصل کرتے ہیں بڑی کم تنخواہ ملتی ہے بڑا کم مشاہرہ ملتا ہے اس کے مقاولے میں بعض دو سے لوگ ہیں زیادہ محنت نہیں کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نواز دیا ہے رزق کی بھرمار ہے رزق خوب مل رہا ہے اس لیے اس بات کو نوٹ کیجئے اپنے ذہن میں رکھئے یہ بات کہ اللہ تعالی کا رزق صلاحیت کی بنیاد پر نہیں عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالی کس کو کتنا رزق دے گا یہ اللہ تعالی کا ایک راز ہے اور اس کا تقدیری فیصلہ ہے اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالی اس کو رزق دیتا ہے کس بندے کو کتنا ملنا ہے یہ رزق کون دیتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چند مہینے گزرنے کے بعد ہی اللہ تعالی فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو اس کے رزق کو بھی لکھتا ہے چار باتیں لکھنے کا تذکرہ ہے حدیث میں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا وہ رزق وہیں لکھ دیا جاتا ہے ہمارا کام کیا ہے محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے اللہ کے رزق کو تلاش کرنا ہے لیکن کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ رزق ہماری کوشش ہماری محنت اور ہماری صلاحیت کے بیس پر اس کے بلبوتے پر مل گیا نہیں یہ رزق تو اللہ تعالی دیتا ہے ہم نے محنت کی وہ ایک ذریعہ بنا ہم نے کوشش کی وہ ایک ذریعہ بنا اور یہ کوشش یہ محنت ہم سے مطلوب ہے ہمیں کرنا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے رزق کی تلاش کرنی ہے ہم سے یہ مطلوب ہے لیکن دینے والا رزق اللہ تعالی ہے اسی تعلق سے ایک بات اور بھی نوٹ کر کے رکھئے کبھی کبھی ہمارے بعض بھائی یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالی الرزاق ہے الرازق ہے رزق کو وحی دینے والا ہے تو پھر ہم کل کے لئے کوئی چیز بچا کر کے کیوں رکھیں کل کی کیوں سوچیں جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا وہ پرسوں بھی دے گا اس کے بعد بھی دے گا ہمیں فیوچر کی فکر کرنے کی ابھی کیا ضرورت ہے کبھی کبھی یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے یہ یاد رکھئے کہ کل کے لئے کچھ رکھنا پرسوں کے لئے کچھ رکھنا یا پورے سال کے گزارے کے لئے کچھ پسنداز کر کے رکھنا یہ اللہ پر توقل کے خلاف نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو الرزق اور الرزاق ماننے کے خلاف نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے لئے سال بھر کا جو خجور کا خرچہ ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے جو پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار میں سے اپنا خرچہ جو آگے چند مہینوں کے لئے ہوگا اس کو نکال کے رکھ دینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ اللہ پر توقل کے خلاف نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو الرزق اور الرزاق ماننے کے خلاف نہیں ہے یہ درندیشی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا ہے آپ کے صحابہ نے بھی یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز منع نہیں ہے منع کیا چیز ہے ہم صرف اللہ کے رزق کو سعید سعید کر کے رکھے نہیں گن گن کر کے رکھے نہیں بلکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کا رزق خرچ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہاں خرچ کرنا چاہیے جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان کا ایک تقاضی یہ بھی ہے الرزاق اور الرازق ماننے کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے درے نہیں کیونکہ جس اللہ نے ہمیں آج دیا ہے اس وقت دیا ہے وہ اللہ کل بھی الرازق ہے پرسوں بھی الرزاق اور الرازق ہے جیسے آج دیا ہے کل بھی دے گا پرسوں بھی دے گا کبھی بھی یہ در محسوس نہ کریں کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے نہیں اللہ پر تبکل کیجئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان پیدا کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خرچ کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے اُبھارا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو تو انہوں نے کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہو یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہمارا یہ یقین ہمارا یہ ایمان ہمارا یہ توقل کہ اللہ تعالی الرازق ہے الرزاق ہے اور اس کا ضرور دے گا ہم صرف اسی توقل پر اسی بھروسے پر اپنا سب کچھلا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے یہ توقل مطلوب ہے اللہ تعالی عنہ الرزاق ماننے میں یہ چیز بھی آتی ہے کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ ختم ہو جائے گا مال نہیں اللہ تعالی نے دیا ہے آدمی کبھی سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیت سے کمایا تب ہی جا کر کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سوچتا ہے آج ابھی طاقت ہے بدن میں ہم آسانی سے کما سکتے ہیں کما کر کے کچھ جمع کر کے رکھ لیں بہت سے اس طرح کی ترقیبیں اور تنظیمیں ہوتی ہیں جہاں اس طرح کی اسکیمیں چل دی ہیں لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھئے جیسی ضرورتیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالی وہ اسے ہمارے لئے رزق کا بھی انتظام کرتا جائے گا ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس طریقے سے اللہ تعالی نے آج ہم کو دیا ہے کل اگر ہم خود کمانے کے لائق نہیں ہوئے تو اللہ تعالی کسی کو ذریعہ اور سبب بنا دے گا ہمارے لئے ہمارا رزق رکے گا نہیں اللہ تعالی کے یہاں سے ہمارا رزق جاری رہے گا ساری رہے گا کیونکہ وہ الرازق ہے وہ الرزاق ہے وہ پہلے بھی الرازق اور الرزاق تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور اس کے یہاں سے رزق ہم کو ملتا رہے گا ہمیشہ اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہیے حلال رزق سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی کے الرزاق اور الرازق ہونے پر ایمان کا اقتقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم شادی کرتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنی بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے ایسا بہت دیکھیں گے آپ معاشرے میں کوئی آدمی ابھی کام نہیں کر رہا ہے کہیں کام پر نہیں لگا ہے اس سے پوچھیں گے شادی ہو گئی شادی آپ نے کر لیا عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی شادی نہیں کر رہے ہیں کیوں شادی نہیں کر رہے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ابھی اگر شادی کر لیا تو اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ذرا سوچئے تھوڑی دے کے لئے اس کو کون کھلا رہا ہے اس کو رزق کون دے رہا ہے جو اللہ اسے رزق دے رہا ہے کیا اس کی بیوی کو رزق نہیں دے گا کیا بیوی آنے کے بعد وہ رزق کا انتظام نہیں کرے گا کیا اللہ جو الرازق ہے الرزاق ہے کیا اس کا رزق ختم ہو جائے گا اس کے بیوی بچوں کے لئے اس کا رزق باقی نہیں بچے گا اس کے خزانے میں کمی کیا ہے کبھی بھی میرے بھائی و شادی کو اس لئے لیٹ کرنا اس وجہ سے لیٹ کرنا کہ ہم اپنی بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے یہ بھی ایک غیر اسلامی سوچ ہے کیوں غیر اسلامی سوچ ہے اس لئے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے رکھی ہے اوہ الرازق ہے اوہ الرزاق ہے ہم کسی کو نہیں کھلاتے کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا ہے بلکہ اگر وہ فقیر ہے محتاج ہے اور بڑی مشکل سے اس کا گزارہ ہو رہا ہے تب بھی اسے شادی کر لینی چاہیے اللہ تعالی نے کہا اِن يَكُونُ فُقَرَا فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر یہ فقیر اور محتاج ہوں گے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا بے نیاز کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کی ان کے اوپر بارش برسا دے گا کتنے لوگ ہیں شادی سے پہلے بڑے پریشان تھے لیکن شادی ہونے کے بعد بڑے خوشحال ہو گئے شادی ہونے کے بعد خوشحال ہی آ گئی کیوں؟ اللہ تعالی نے اپنا فضل ان کے اوپر نازل فرمایا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم بیوی کو کہاں سے خلائیں گے کیونکہ بیوی کو بھی خلانے والا اللہ تعالی ہی ہے جو اللہ تعالی ہمیں رزق دے رہا ہے وہ ہماری بیوی کو بھی رزق دے گا جب ہم ایک سے دو ہو جائیں گے تو آج اللہ ہمارے اکیلے کے لیے رزق دے رہا ہے جب ہم دو ہو جائیں گے تو ہم دو کے لیے رزق دے گا ہمیشہ وہ مشہور حدیث یاد رکھئے شادی کے تعلق سے جس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے اگر آپ شادی کرنا نہیں چاہتے اس خاتون نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیں اس خاتون نے اپنے آپ کو حبا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے شادی کر لیں لیکن آپ کو شادی کی کوئی خواہش نہیں تھی تو آپ نے اس سسلے میں کوئی بات نہیں کہی صحابی جو کی موجود تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ آپ شادی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے شادی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ میرا نکاح اس خاتون سے کرا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر میں کیا دوگے مہر دینا یہی ایک ضروری چیز ہے مہر میں کیا دوگے کہا کہ میرے پاس اس ازار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم نے یہ ازار مہر میں دے دیا تو تم تو ننگے گھر میں بیٹھ جاؤ گے پھر کمانے کیسے نکلو گے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ کیسے پالو گے تم کو کمانے کے لیے نکلنا ہے اللہ کے رزق کی تلاش کے لیے نکلنا ہے اگر تم ننگے ہو گے تو گھر میں بیٹھ جاؤ گے اور اگر تم یہ اپنا ازار باندھے رکھتے ہو تو پھر اپنی بیوی کو مہر میں کیا تو گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھوڑو اگر تمہیں لوہے کی ایک معمولی سے انگوٹھی بھی مل جائے تو اسے تم مہر میں دے کر کے اس سے نکاح کرو میں تمہارا نکاح اسے کرا دیتا ہوں ایک معمولی لوہے کی انگوٹھی ایک رنگ بھی نہیں ملے آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی شادی اس خاتون سے صرف اس وجہ سے کہ اس صحابی کو چند صورتیں یاد تھی آپ نے کہا یہ صورتیں ان کو یاد کرا دو یہی تمہارے طرف سے اس عورت کے لیے مہر ہوگا اور دونوں کا نکاح کرا دیا اس صحابی کے پاس کیا تھا میرے بھائیو کون سی دولت تھی نکاح کرنے کے ٹائم میں کیا انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا جس صحابی کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مہر کا پیسہ دے سکیں مہر کی چیز دے سکیں مہر میں کوئی چیز ادا کر سکیں وہ صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کرا دیتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالی نے ان کو رزق دے رکھا ہے وہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بیوی کو بھی رزق دے گا جب وہ اکیلے تھے تو اکیلے کے لیے کماتے تھے جب دو ہو جائیں گے تو اب دو کے لیے کمائیں گے اللہ کے رزق کو تلاش کر لے کے لیے نکلیں گے اللہ تبارک و تعالی کا رزق ان کو ملے گا اللہ تبارک و تعالی کا رزق اللہ تبارک و تعالی اسے انعیت فرماتا ہے جب ایک ہوں تو ایک کے لیے تھا اب دو ہو جائیں گے دو کے لیے اللہ تعالی کا رزق آئے گا یہ رزق اللہ تبارک و تعالی کا ہے اللہ نے رزق دیا ہے اللہ تعالی رزق دیتا ہے صرف اس وجہ سے شادی لیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ تعالی ہے کھلانے والا اللہ تعالی ہے اور ہر چیز کا انتظام کرنے والا اللہ تعالی ہے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے رکھی ہے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں چھوڑی ہے ہماری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں نکلیں جب ہم نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق سے نوازے گا اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو نام الرزاق اور الرازق پر ایمان کا اقتقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹر ذمہ دار یا فیکٹری کے مالک یا کسی دکان کے مالک یا کسی ادارے اور فاؤنڈیشن کے مالک کو رازق نہ سمجھ لیں غلطی سے بعض مرتبہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیز بھی پائی جاتی ہے ہم سامنے والے کو رازق سمجھ لیتے ہیں یا وہ لوگ خود اپنے آپ کو رازق سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ غلط چیز ہے کبھی مزاق میں بھی ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے ایک جگہ ایک مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں یہ بات آئی اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ تنخواہ کچھ لیٹ ہو گئی تھی تنخواہ نہیں ملی تھی اور ادارے کے ذمہ دار موجود نہیں تھے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کہہ دیا ابھی تنخواہ کیسے ملے گی رازق تو موجود ہی نہیں ہے یعنی اپنے ادارے کے ذمہ دار کو رازق بنا دیا چاہے انہوں نے مزاق میں ہی یہ بات کہی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی کی توحید اللہ تبارک و تعالی کے ناموں پر ایمان اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر ایمان کہ یہ چیز منافی ہے اور اس کے خلاف ہے یہ چیز کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے اور کبھی بھی جو اداروں کے ذمہ داران ہیں جو اپنے یہاں نوکری پر لوگوں کو رکھتے ہیں انہیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ فیکٹری کے مالک ضرور ہیں کمپنی کے مالک ضرور ہیں ادارے کے مالک ضرور ہیں لیکن وہ رازق نہیں ہیں ان کے یہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کے رزق کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں بعض مرتبہ یہ غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں ہم نے دینی داروں میں یہ بات دیکھی کہ اگر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے یہ بچے کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ذمہ داروں نے وہ رزق کے ذمہ دار ہیں نہیں رزق کا ذمہ دار تو اللہ تعالی ہے وہ رازق ہیں رزاق ہیں ہرگز نہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے غلطی پر سزا ہو سکتی ہے لیکن کھانا بند کر کے کیوں تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیں اپنے بارے میں کہ اصل رازق تو اللہ تعالی ہے رزاق تو اللہ تعالی ہے رزق دینے والا وہ ہے اور ہم اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اگر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ رزق ہم سے روک لے تو ہم تو دانے دانے کو ترس جائیں گے لیکن جب ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ہم سے رزق روکتا نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی سے اس کا رزق روکنے والے یا اس کا کھانا روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں کیوں ہم کھانا روکیں گے کبھی باپ گھر میں ناراض ہو کر گے بیٹے سے کہتا ہے کھانا نہیں ملے گا ماں ناراض ہو گے کہتا ہے کھانا نہیں ملے گا دانے دانے کو ترسوا دوں گی دانے دانے کو ترسوا دوں گا اس طرح کی بات باپ کی زبان سے نکل جاتی ہے ماں کی زبان سے نکل جاتی ہے یہ بھی غلط ہے اللہ تبارک و تعالی کو الرازق اور الرزاق ماننے کا تقادہ یہ ہے کہ ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو رزق دیتے ہیں رزق دینے والا اللہ تعالی ہم کیا سمجھتے ہیں ہم کھانا نہیں دیں گے تو وہ بھوکو مر جائے گا نہیں رزق کا ذمہ دار وہ ہے وہ کسی دوسرے واسطے سے کسی دوسرے ذریعے سے اس کو رزق پہنچائے گا رزق وہ ضرور پہنچائے گا کیونکہ رازق اللہ ہے الرزاق اللہ ہے کبھی بھی کسی کو کھانا روکنے کی کھانا نہ دینے کی اس طرح کی سزا نہیں دینی چاہیے یاد رکھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو جہنم میں صرف اس لئے داخل کیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھ دیا تھا آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا رزق خود تلاش کرتی اس کو باندھ کر کے رکھ دیا اور کھانا پینا نہیں دیا وہ مر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا کسی سے اس کا جو رزق ہے اس رزق کو روکا نہیں جا سکتا کھانا روکنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں عقیدے میں خرابی ہونے کی وجہ سے یا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم اتا فرمائے اور اللہ تعالی کی رزاخیت پر ہمارے ایمان کو درست فرمائے مضبوط کرے اور ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے اس کا رزق مانگتے رہیں اس کا رزق طلب کرتے رہیں اور حلال رزق سے اللہ تعالی ہمیں نوازتا رہے محترم ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے دل تو چاہتا تھا کہ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کریں آپ کی بھی خواہش رہی ہوگی کہ ابھی اور باتیں سنیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہم آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اگلے اپیسوڈ تک انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے موسیقی